رام رام بھائیو میں نے کہا بڑے تھی لوگیں بھائیو سے بات نہیں کی تو آج موسم اچھا تھا تو میں نکلا تھا لانگ ڈرائی پہ اور لانگ ڈرائی پہ تو ہیریر مست ہے اس سے اوپر کار نہیں ہے ٹھیک نا پتہ نہیں جب تھا کب آپ دو دن گھنٹے کا سفر آرام سے تہہ کر لیتے چلو میرا اجمین میں نے کہا آپ سے بات کروں کی جو ہیریر ایکس ٹی پلس ہے یہ کیو ویلی فر منی بیڈینٹ تو ہے ہی ہے ایون اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ بھی ہے تب بھی میں کہتا ہوں کہ یہی ویلی لینا بیٹر رہے گا ایکچولی میں نے بھی جب خود لیا تھا تو میں بھی سوچ رہا تھا بعد میں یار کی میں بھی ایکس ٹی پلس لے لیتا ہے یہ وہ جیسے دماغ میں آتا ہے دو سوا دو لاکھ لگا کر اور لے لیتا ہے پیسے تھے بھی پر پھر بھی میرے کو سیلز میں نے صحیح گائیڈ کیا تھا اس ٹائم پہ لیکن اس کی بات میں کوئی بعد میں پریکٹیکل ہی سمجھ میں لگی جیسے میں بتاتا ہوں میں ایک ور میں ایم جی ایکٹر کے بھی شورو میں جب گیا تھا نا تو ان کا بھی بندہ نوم تھا میرے تو اس نے بھی صاحب بلنا تھا کہ سر اگر یہ گاڑی لینی ہے نا تو اس کا بیس سے ایک اوپر موڈل لے لو چلو وہ تو خیار ہم نے لینی پھر اس میں میں نے دکھا کی ایکس ٹی پلس ہی کیوں لینا چاہیے اور کیوں بیٹر ہے اس کے دو تین مین ریزن ہے ایک تو جسے اس میں مین جسا پتا ہے انفو ٹیرمنٹ سسٹم ہے وہی اللہ ہے سنروف ہے ہے نا سب کچھ ہے اس سے اوپر والے میں کیا ہے کی بس آپ کا وہ ہے اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو موڈ ہوتے جو ویٹ موڈ سینڈ موڈ بس یہی چیز ایک پیچھے چار پانچ ایر بیگ تین چار ادھر کو لگائے ہوئے ایر بیگ اب میں بولتا ہوں کی انفو ٹیرمنٹ سسٹم اس کا بیسی بہت ہیک ہوتا ہے آپ کو بھی موڈل لے لو ٹھیک ہے نا جب آپ کا انفو ٹیرمنٹ سسٹم ہی نہیں آپ کا کام کر رہا ہے تو جو ڈرائیونگ موڈ جو بنائے ہو ہیں ویٹر موڈ فلانا موڈ وہ کیا گھنٹا چلیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ہینگ ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور دوسری بات ہے کہ جو آپ کے پیچھے کے ایر بیگ ہے ویسے ہی گاڑی اتنی سولیڈ ہے دراجے اتنی سولیڈ ہے اگر کبھی سکوٹر یا کوئی نکشہ بھی ٹیچ کر جائے نا بھائی چاہز تو ان میں جائے سینسر لگی ہوئے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی کھل جائیں گے ایر بیگ اور جب کھل جائیں گے ایر بیگ تو آپ کو ڈیڑھ دو مہینے تو آپ ہی گاڑی ورکشاپ پر کھڑی دے گی ڈیڈیڈ تو جو مین ہے فرنٹ کے ہی ایر بیگ جھوڑی ہوتے ہیں ہاں اگر آپ کی گاڑی بہت ہلکی ہے جیسے سیلٹوس ہوگی یا کوئی مروتی مروتی تو اس کے دور میں کہتا ہے دس ایر بیگ بھی دیدو وہ بھی کم ہے یادے پر اس میں تو ضرورت ہی نہیں خیار ہے یادے سکورپیو جیسی میں ابھی آنے شروع ہیں ایر بیگ میں نخواب سے بلہ رہا ہوں ہمیں پہلے تو ایر بیگ بھی نہیں تھے تو کیونکہ لوہا صوریڈ ہوتا ہے وہ یہ اس گھاڑی کا ہے اور اس کے علاوہ ہاں اگر آپ نے اپنے آٹومنٹک لینا ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں اگر آپ کے بعد سر پلس ماؤنٹ ہے پھر آپ ڈیڈ پلس آٹومنٹک لے لو نہیں تو میانیوال میں میرے خیال سے ڈی پلس ڈی بیسٹ ہے اب کئی لوگ بولتے ہیں جی سنروف کا تو فیدہ نہیں ہوتا جا جیسے بولتے ہیں ان کی اپنی ڈائے ہوتی ہے کی اب دیکھو آئی موسم اتنا اچھا ہے یہ آرام سے کھلا ہو ہے تو یہ جو اوپر جو یہ سٹائلس کا جو ٹھیک ہے نا پیچھے پورا نہیں کھولنا اس کے جو اوپر چھت جو دیکھتی ہے نا اس کی بات ہی الگ ہے اور یہ پینانومک ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آفٹر مارکٹ بھی کہیں سے بھی انسٹال نہیں ہوتی وہ سمپل لیتے لیکٹریک والی جو اتنی سی کھلتی سوڑی سی اس کا بھی ساٹھ ستر ہیار پہ لے لیتے ہیں باقی یہ ہے کی اگر آپ کو بجٹ بچانا ہے تو ایکس ٹی لے لو ٹھیک ہے نا لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کی ایکس ٹی پلس سے اوپر اس میں جانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے یہ مین کارنت تھے جو میں نے آپ کو پتائے مین تو ہے انفوٹینمنٹ سسٹم وہ اس کا ویسے میرے کو تو لگتا ہے کی کئی بات پر سوچتا ہے جیسے میرے کو سنروف کا مین کریز تھا ٹھیک ہے کہ سنروف کا نانا ہو تو میں تو گلتا ہوں ایک سی ایک سم بھی اس کا بڑا اچھا موڈل ہے اس میں آپ سسٹم اپنی مرجی کا ڈلواؤ اب یہ دکھا جو اوپر اتنا فٹ پاتھ ہے تو میں ریدے لے کے جا رہا ہوں گاڑی یہ مجھے یہ ہے کہ ایک ڈیٹھ فٹ کا فٹ پاتھ آپ ایسے کراس کر لیتے ہو ہاں تو مین یہ ہے کہ آپ اپنا مرجی کا سسٹم ڈالواؤ اور اللائے بھر ڈالوالو ٹھیک ہے نا باقی سب کیسے ہوتے ہی ہے یہ کار کا میک بیسٹ یہ لگا بیس موٹر میں بھی اس میں آم رسک دیا ہوا ہے پیچھے سپوائلر دیا ہوا ہے وات ایلس یو وانٹ ٹھیک ہے نا وہ ڈیول اے بی اے سی بی ڈی آہ سیفٹی فیچر تو ساری آلماسٹ بیس موٹر میں بھی شروع آئیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو پاور وینڈو پاور اور مطلب ہائیڈولک سٹیڈنگ جو مین سم میں ہے مطلب سب کچھ اس میں آلماسٹ ہے ٹھیک ہے نا پھر بھی آپ کو اگر تھوڑا بہت چاہیے کی میں نے بھی اللائے کمپی فیٹی ڈلوانے ہیں یا یہ ہو تو میرے خیال سے یہی ہے بس تو اس سے اوپر آپ کو پیسہ کھڑچنا میرے خیال سے کوئی فیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یا تو آپ کو کوئی سپیشل چیز دیئے ہو بہت زیادہ وہ تو ہے نی اور اس کا میں کوئی سسٹن سے میں کوئی اتنی لڑجی ہے اس کی تو وہ نارمل ہی پتہ نہیں اتنا ہنگ اتر رہتا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کو دیا ہوا ہے ویٹ ووٹ موٹ اس کا تو فیدہ ہی نہیں ہے جب وہ ہنگ ہوئی تب ہی ہے کہ جتنے سمپل فیچر سے کم ہو اتنا گاڑی بڑیا رہتی ہے باقی یہ ہے کہ یہ رینج بھی اس کی دکھا ہے انیس لاکے گریب پڑ جاتی ہے جو ایس ایکس او ہے یا کرٹا کی ایس ایکس ہے وہ بھی اٹھارہ کے گریب پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو پچاس ستر جار پہ ہے لگا کر یہ گاڑی دی 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 بیسٹ ہے ٹھیک ہے نا باقی کئی بھائی لوگ بولتے ہیں رہے تھے مائلیج جیسے ہمارا گروپ بناوا ہے اس میں مائلیج 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 میں اتنی بات بول چکا ہوں کہ بھائی جو دوزار سیسی گاڑی ہوتی ہے ان کی مائلیج سٹی میں گیارہ بارہ تیرہ تک ہوتی ہے میکسیمم دس گیارہ بارہ تیرہ اور ہائی وے میں آپ لگا لو پندرہ سولہ سترہ تو اس سے رکھے تو اپر نہیں ہوتی مائلیج ٹھیک ہے باقی سب کو ٹھیک ہے میں یہ جیسے آپ کے لگا جو سکور پی زیرو سیفٹی ڈیٹنگ اس لیے ہے کہ وہ ہلکا سی بوڑ ہو گینا تو گاڑی پڑھ جاتی ہے اس کو جتنا مرجی کرو اس کی سسپینشن اس کی تکڑی ہے سویڈن کمپنی کی ہے تو وہ آپ کو گھمرانے ہی نہیں ہے صحیح رہے گی اور باقی سپیشل گاڑی ہے ٹھیک ہے نا بڑی ہے اس کا یہ ہے کہ فائدہ کی مطلب آپ سٹی میں بھی چلا سکتے ہو ہائی وے میں تو چلا ہی لوگے یہ دنوں میں آپ پہ کام کر جائے گی باقی جو بھاری نئی گاڑی نکال لیا ہے اچھی ہے بہت پر تھوڑی نمبی کر دی ہے جادہ اور سیمن سیٹ سیمن سیٹ کا وہی ہے ڈکی تو ہے نہیں ہے بوٹس پیس ہے نہیں ہے اگر آپ نے لینی ہے جیسے ڈرائیور اگر آپ ان کی چوئیس بن رہی ہے آپ پہ ٹیکسی والوں کی وہ موٹل لیں گے اس کا بھی توکہ اس میں وہ سنروپ لینہ ہے اس میں اپنا کریئر لگا سکتے ہیں تو اس لئے بہت اچھی ہے انووا گاڑی جو ہے وہ بیس موٹل بیسکی سلاگکہ ہو گیا اس کو بڑی اچھی کمپیٹیشن دے گی ہے سفاری باقی ٹھیک ہے ابھی کروڑنا ہے تو بھائی سب لوگ اپنا بچا رکھو ٹھیک ہے نا تو میں نے ابھی ماسک تار تھا کیونکہ کیلاؤں گاڑی میں تو میں کہا جب رہنے کی نہیں تو ہمیشہ ویچھے تو گھر پہ ہی رہتے ہیں کبھی بھی جانا ہوتا ہے تو اپنا سینٹیزر پانی کی بوٹل ماسک وہ میں سے سادھ ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ پارٹ آف لائف بن چکا ہے باقی سبھی بھائیے کو رام رام جاہین گوڈ بائی ملتے ہیں باد بھی